ایسا ہے ایسا ہے کوئی بھی آپ نے شیف ڈرائنگ کرنی ہے کچھ بھی آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے کچھ ڈرائنگ کرنی ہے کچھ ڈرائنگ کرنی ہے اس کے لئے یہ پینٹول بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کو آپ نے ٹریس کرنا ہے اس کے لئے بھی پینٹول یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی پینٹول کے ہی ہم دیکھتے ہیں پینٹول یہ ادھر آپ کو ملے گا پینٹول پی پریس کر لیں یا آپ اس طرح ادھر سے نکال لیں سلیکٹ کر لیں کوئی بھی چیز آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے سمپل سا کچھ کر لیتے ہیں ڈرائنگ کر لیتے ہیں سمپلی سپوز یہ اس طرح اپنے سٹریٹ جانا ہے ایک ایک پارس اچھا اس کا ایک ہے آپ نے پینٹول سلیکٹ کیا کلک کیا تو آپ چاہ رہیں کہ بلکل سٹریٹ جانا ہے تو شفٹ پریس کریں گے آپ ٹھیک ہے شفٹ پریس کر کے آپ جدر بھی کریں گے تو آپ سٹریٹ جائیں گے ٹھیک ہے شفٹ پریس کریں ادھر نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ گائیڈ بھی آ رہی ہیں آپ کو بلکل اس سے یہ 45 کے اینگل کے اوپر آپ کی ٹرائنگ ہوتی ہے اگر شفٹ پریس کریں گے کسی بھی چیز کے لیے یہ لائن کے لیے بھی پین کے لیے بھی ٹھیک ہے ادھر اس کو کیا ہے ادھر کیا ہے یہ آپ کی پین ٹول سے جانا ٹویک ٹرائنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا فلر بھی چین کر سکتے ہیں جیسے جو آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسی طرح کچھ اور آپ نے ڈیزائن کرنا ہے جس طرح آپ کے پاس ہے یہ پین ٹول دوبارہ سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اوبجیکٹس آپ نے یا ڈرہ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے یہ اس طرح کے پین ٹول دوبارہ کر سکتے ہیں کوئی سامی آپ آپ ایسے سٹیپس میں کو لے کر جانا چاہیں یہ جا سکتے ہیں آپ اس طرح سے کوئی ہی ڈرائنگ ہے اس کو پکلی آپ نے کرنا ہے سیم اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح آپ کے پاس ہے اس طرح سایڈ پہ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ لکھ ہوئے سپوس تو یہ آپ نے درہ کرنا ہے پین ٹول سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں پہلے اس کو لکھ کر لیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے درہ کرنا ہے تو آپ کو بدن فائیو منٹ اس کو درہ کر سکتے ہیں پین ٹول سیلیکٹ کر لیں اس کا جو کولر ہے سولیڈ کلر وہ پیل کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کریں اس کی درہ کر سکتے ہیں اس کا لسٹیٹر کا پین ٹول یوز کرنا بہت ہیزی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے کرو کرنا ہے اس کو کرو کر لیں یہ ساتھ جہاں پہ کلک کریں گے سٹاپ کریں گے وہاں اس کا اوپر ہینڈل بھی بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ ہینڈل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ کرو بنانا چاہیں ٹھیک ہے کرو کر سکتے ہیں یہ سٹریٹ ہے اس کو سٹریٹ کر لیں بعد میں بھی ان کو ہنڈل پہ یوز کرتے ہوئے آپ جو ڈرائنگ آپ بیتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ڈرائنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جدھر کو آپ نے جانا ہے جہاں پہ پین ٹول کو چھوڑنا ہے وہاں پہ ایک بار کلک کر دیں اور آپ دوبارہ سے ڈرائنگ سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ کورنر پہ رہے ہیں ان کے اوپر ایک بار کلک کر دیں آپ ٹھیک ہے یہ ادھر آنا ہے اتنی جو بڑا سائز کا ہے وہ بھی آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں اگر نہ میچ کرے اس کو سینٹر میں کرنے ایک بار ٹھیک ہے سمپل آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پہ بھی اس کو سٹرپ کرنا چاہیں اور وہاں سے پھر اس کو سٹارٹ کر دیں یہ ڈرائنگ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ادھر آئے ہیں اس کی بعض میں بھی کر سکتے ہیں اس کو پرونڈٹ اگر پہلے کرنا چاہیں تو پہلے کرنا ہے چونکہ اس کو بعض میں کر لیتے ہیں ابھی سٹریٹ ہی آپ لے کے جا سکتے ہیں یہ جیسے ٹھوڑا کرنے ہی نہیں تو آپ سمپلیس کو اس طرح کر دیں ایک ہے اسی طرح یہ ہے یہ یہ ایسے اور یہ آپ کا جدر جدر کو آپ نے کرو بنانے ہے کرو کرنا ہے آپ ساتھ ساتھ بناتے ہیں یہ اگر صحیح نہ ہو تو ہینڈلز کو یوز کرتے ہوئے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا گرا آپ کا یہ اوپر والی تیز رہ گیا ہے اس کو فوراں سے ایسے آپ اپرا کرنے ٹھیک ہے یہ لگ رہ گیا ہے اس کو کریں ٹھیک ہے یہاں بھی تھوڑا سا کرو ہے تو کرو آپ بھی کر لیں یہ والی رہ گیا ہے اس کو توڑا سا کرنا چاہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو اپنی صحیح لوکیشن کے اوپر کلک نہیں ہوتا تو یہ آپ سائز بڑا کر سکتے ہیں آرٹ بورڈ بڑا لے سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ایشوز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آرٹ بورڈ کا سائز جوٹا ہو تو ادھر یہ ایشو آتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس کو پوائنٹ کو رکھنا چاہیں وہ نہیں آتا اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی اس میں یہی کلر کرتے ہیں جو آپ نے ڈیزائنم کی یہ ساری تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح کا جو ہے پین ٹھول سے یہ ڈرا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ نیچے والا جو اس کو ختم کر دیتے ہیں لاک اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی جو ڈرائنگر اس کو دیکھتے ہیں کیسی ہوئی ہے کلر جو ہے وہ یہ کر لیتے ہیں بلیک اور سائز بھی بڑھا کر لیتے ہیں اس کا ان کو ختم کر دیتے ہیں یہ کوئی کام کی نہیں ہے اس کو ادھر کر لیتے ہیں کیا ٹریس کیا وہ اگر آپ چاہیں مطلب تہلے ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لوگو بنا رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے ہینڈ ڈرائنگ کر لیتے ہیں اپنے نوٹ بک کے اوپر وائٹ پیج کے اوپر وہ ایمیج جیدر امپورٹ کروا کے تو اس کے اوپر آپ اس طرح ٹریسنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سا بھی آپ سکیچ بنائیں اپنے ہینڈ سے جو بھی آپ لوگو بنانا چاہ رہے ہیں جو ہونسی بھی ہے اس کو پہلے آپ ڈرائنگ کر لیں اگر اس طرح آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے تو اب ڈرائنگ کر لیں پہلے اس کو ادھر لیں ایمیج بنا کے ٹھیک ہے فائل سیو کر کے ایمیج بنا کے ایمپورٹ کروائے ہیں اور اس کے نیچے آپ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے کورنرز ہیں ٹھیک ہے ابھی ادھر سے کورنر اس کا آپ نے زیادہ سموتھ نہیں ہے اس کو سموتھ کرنا تو یہ آپ کے پاس آنکر پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک بار کلک کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس پر جتنا مرضی آپ یہ رونڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سموتھ کر سکتے ہیں تو یہاں تاک آپ اس کو چھوڑ دیں ابھی زوم آؤٹ کر کر دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے رونڈڈڈ ہوگا اسی طرح یہ والا ادھر سے اس کا جہاں سے مرض سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں یہ ادھر سے بھی رونڈڈڈ ہو جائے گا اس پیچ ٹھیک ہے اسی طرح یہ والے ہیں ان کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار کلک کریں یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا یہ بلکل سٹیٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کرو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ایک پوائنٹ پہلے ایڈ کر لیں نوڈ یہاں کے اوپر یہاں پہ نوڈ ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں ٹھیک ہے اب یہ کرو نہیں صحیح لگ رہا آپ کو اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں ٹھیک ہے سموتھ کرنے کے لئے تھوڑا سا ہول کر دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اوپر چل جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا اس کے اور بھی بیز ہیں لیکن آپ ایسے ہی نوڈ ایڈ کر کے اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح یہ والا کورنارہ یہ زیادہ نکلا ہوا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں جو بھی اینکر پوائنٹس ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہوئے ان کو سموتھ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ والا تھوڑا سا ہیدھ تو اینکر پوائنٹ لیں اینکر پوائنٹ اگر شو ہو رہی ہوا ٹھیک ہے اس کا کہیں دور یہ نہیں شو ہو رہا ایسے سموتھ ہے یہ طرح ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے آ جائیں آپ یہ والے پھل سموتھ کرنا ہو تو آپ اینکر پوائنٹ سے اس کو تھوڑا سا سموتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان کورنرز کو آپ کرنا چاہیں وان بائی وان کلک کریں ٹھیک ہے اور یہ کر دیا یہ سٹریٹ ہے سٹریٹ رکھنا ہے تو سٹریٹ رکھنے نہیں تو یہ والی جو تک کلیے نیچے والا ہرے ہسے ان کو اس طرح رومڈ کریں ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا ہے یہ ٹھوڑا سا رونڈ ہو گا ہے اس کو رونڈ کر جائیں دوسرے والا کورنر ہی رہنے میں اسی طرح یہ ہے جس کا ایک برون کرتے ہیں دوسرا سٹریٹ رہنے میں اسی طرح اس کا ہی ہو گیا اور یہ جو چیز نکلی ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سموت کر دو یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیز پین ٹول سے اپنا آپ نے سکیچ کیا ہوا لوگو اس کو آپ نے ڈرہ کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ پین ٹول سے اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اور ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی آئی ہونی چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے دو آپ کر سکتے ہیں پین ٹول دوبارہ سلیکٹ کریں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ایسے کر لیں اور اس کو جتنی بڑی آپ بنانا جائیں اس طرح یہ والی یہاں پہ کر دیں ٹھیک ہے یہاں اس ہی بن گئی ہے ابھی آپ کیا کریں یہ زیادہ بڑی ہے اس پر چکٹا کرنے ٹھوڑا سا ٹھیک ہے آپ کیا کریں اس کو یہاں سے ختم کر دیں تاکہ آپ کلر کے اوپر آجائیے والا ایڈیا ریموو کر دیں اس کا جیسے کرنا ہے وہ یہ ہے یہ والا کلر ہے اس کا ریموو کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ شیف بلڈر ٹول لیں ایک بڑے جارا کے کلک کر دیں یہ ابھی آپ کا کیا کریں گے کیونکہ ہم فلیٹ جو لوگ کو ڈیزائن کر رہے ہیں اینیمل کا فوکس کا یہ کچھ اس طرح سے بن گیا اس طرح کچھ اور آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے یہ موت کا ایڈیا آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں میل کے کوئی کلر ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کو وائٹ کرنا چاہیں وائٹ کریں گے تو پھر تو ایسا ہی لگے گا جیسے کٹ ہو گیا یہ پورشن لیکن اگر کلر کوئی اور ہو اس کو تھوڑا سا بلیٹ ہے تو گریل سے اڈ کریں یہ ابھی نظر تو نہیں آئے گا لیکن کوئی اور کلر ہو تو وہاں پہ آپ اس طرح موت بھی ایڈ کر سکتے کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں دیٹیل وہ آپ کر سکتے یہ سی لگا یہ بہلا پورشنٹ آیا گیا یہ سموٹ نہیں ہوا یہاں پہ انکر پوائنٹ شو نہیں ہو رہا تو اس کی آپ نے کرنی کرنی آپ ادھر آئیں تو اپنے پاس ایک ہوگا سموٹ ٹول یہ پڑا ہوا ہے شیف پہ ٹول جا ہے اس کے نیچے سموٹ ٹول یہ بھی اسی طرح ہے کورنرز کو جو کچھ ایڈیز آپ کے نکلے ہوتے ہیں ان کو سموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک بار کلک کریں پھر اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں اپنے ایڈیٹو کو دوبارہ سلیکٹ کریں سموٹ ٹول اس کی سر آج اس کو ایک بار آپ ایسے کریں جتنا بھی چاہیں آپ سموٹ کرنے جائیں کبھی یہ دیکھیں لائنز یہاں پہ بلکل سٹریٹ ہوئی ہے سموٹ ہوئی ٹھیک ہے ابھی یہ بلکل آپ کا سموٹ ہو گیا ایڈیا یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو اپنا لوگو ہے بڑی جلدی سے پاہنے دیس منٹ میں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں پین ٹول کوئی بھی چیز آپ ایسے ہی جا کر سکتے ہیں ابھی یہ سب کو گروپ کریں اور اس کو سینٹر میں پڑھنے پر اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ہے پین ٹول کا یوز کچھ اور بھی ڈرہ کر کے دیکھ لیتے ہیں پین ٹول کا ہم یوز کر رہے تھے اسی طرح آپ نے پین ٹول سے کوئی اور چیز جو ہے وہ ڈرہ کرنی ہے وہ کیسے کریں نہیں کوئی لوگو آئیکن پین ٹول کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہ لیا سکیل ادھر ٹھیک ہے آپ بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی اس کو اکنا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سکیل لیا ہے ادھر بھی لگا لیتے ہیں سکیل کچھ اس طرح سے ہم بھی کر لیتے ہیں اس میں آپ نے کوئی چیز ڈرائنگ کرنی ہے کسی چیز کی پین ٹول لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آجیں اور ایک اور لگا لیتے ہیں تاکہ دنوں سائیڈز کی ایکول ہوں یہ ادھر بھی آنس ٹھیک ہے یہ گائیڈز لگائی ہیں تاکہ اگر کچھ آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں دونوں سائیڈز لپر ایک اور رہے ہیں کچھ اس طرح سے ادھر ایسے یہ ایسے اور ایک اور نہ بھی ہو تو آپ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں آجیں یہ ہم نے اس طرح کی اگر شیف تھوڑی سے آپ کو ادھر لگ رہی ہے تو آپ اس کو ایسے کر دیں اگر زیادہ سمود نہیں لگ رہی دیکھیں شیسی شیف جیسے کپسہ بناتا ہے اپنے پاس اس طرح بھی یہ ہینڈل کو یوز کر سکتے ہیں اوڑا اوپر نیچے کرنے کے لیے یا کروز زیادہ کرنے کے لیے کچھ ایسے اگر بھی ایسے ہینڈل کو یوز کرنا ہو آپ نے جدھر بھی آپ نے ہینڈل یوز کرنا اس کے اوپر ایک پر کلک کر دیں باقی اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ کپ شیف جو ہوتی ہے اس طرح کی بنا رہا ادھر وہ لگی ہوتی ہے کپ کی جو پکڑنے والی ہینڈل اس کو آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی اس کو لے کر جانا ہے تھوڑا سے دور کرنا آپ ایسے اور یہاں پہ ایسے ابھی یہ زیادہ ہے تو اس کی ایک منٹ کامی ہے زیادہ اس کو کر سکتے ہیں ایسے ہمیں پھل نہیں چاہیے ہوتا اندر سے بلینگ چاہیے ہوتا تو اس پر یہ کلر پٹن کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طرح جتنا بھی آپ کرنا چاہیے اوپر سے وہ باہر نکلا اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں اور یہ والی چیز سے یہ بھی تھوڑی سی باہر کر دیں یا یہ ہینڈلز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کی شیف کو ایسے جس طرح اگر دیکھیں دور سے تو یہ کپ شیف جو ہوتی ہے چاہ والا کپ وہ ابھی میں چاہ پی رہا تھا اس لیے یہ جو ایڈ ڈیزائن کر دیا وہ ہمارا کپ اسی طرح آگا ہے ادھر سے ایسا نہیں ہے خیال تو ادھر سے تھوڑا سا سمود کر دیتے ہیں ایسے چلی گا تو ایسے بن گیا ابھی اس کے اوپر وہ سموک سی بنی ہوتی ہے جو دعا ہوتا ہے چلی گا وہ کیسے کرنی ہے ادھر سے ایسے کریں اوپر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسے چلی گا اس طرح تو ابھی اس کے کورنر جو ہے وہ ایسے ہیں سٹیٹ یہ آپ کو بتاتا ہوں اگر پینٹ ٹول سے کوئی طرح کی ڈرائنگ کی ہے تو ان کو ہم نے ادھر سے کورنر اس کو کیسے کرنا ہے جو آگے سے کورنر ان کے لئے کے لئے ہوتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے ایک اور اس کی کپی کر لیتے ہیں چلی گا ایسے ان دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے سینٹر میں کر دیتے ہیں کپ کے سینٹر میں چلی گا تو یہ جو پر نکری ہوتی ہے اس کی سٹیم یہ وہ بن گیا اچھا تو یہ ہے پینٹ ٹول سے اپنے کیکلی کوئی چیز کر رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتا رہے ہیں اس کے لئے یوزو کر اچھا اس کو آپ کر سکتے ہیں بہت سارے میتھڈ ہیں یہ جو آگے سے آپ نے ان کو وہ شیف چین کرنی ہے ان کی وہ کیسے کرنی ہے یا تو پینٹ ٹول سے یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو چین کر سکتے ہیں کیسے اس کو سائٹ سے کر لیتے ہیں ایک کو کپی اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں ایسے پینٹ ٹول سیلیکٹ کریں دوبارہ سے یہ اس کے اوپر ہی لے کریں اور ادھر سے اس کو ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ فرسٹ والی کی ہی ہے اسی طرح یہ سیچن والی اور یہ اوپر میں لاکھ ہیں اور ان کو ایسے ڈریک کر دیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی شیف بن جائے گی آپ کو پاس ٹھیک ہے یہ زیادہ ہی اس کے کولن نکل ہیں کیونکہ سٹوک کافی زیادہ لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سی بن گی آپ کے پاس اگر پینٹ ٹول سے کرنا چاہیں بعد میں اس کو سموٹ کر لیں یہ والی لیں موتر اس کا اس کو چھوٹا کر لیں کچھ اس طرح دیں پھر نیچے والے ہیں پھلے گئی ان کو پھلے دو سائیڈ پر کر دیں اور یہ آپ یوز کر دیں اس کا کام بنا ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں اس کی طرف اپنے اپنے دو سائیڈ چھوٹا کریں اپنے ادھر یہ ٹھوڑ ہے دوبارہ نیان ڈیزائن کرتے ہیں تو ادھر اس پر کر رہیں اس کو پکڑ کریں کھل کو چین کر دیتے ہیں اسی طرح ہدا ہے اس پر پکڑ کریں تھوڑا آس اندر کی جانب اور یہ جو اوپر والا ہے اس کو بھی اسے کر دیتے ہیں تھوڑا آس آس اندر کریں اس کو بھائی جو آل ایسی رہے گا سل اکی لال ایسی ٹھیک ہے اس کی ایک اور کاپی کر دیں روز سی اور ایف سے ہم کاپی کر دیں اس کو چھوٹا کر دیں چھوٹا کر لیں اپنے یوز کر لیں اپنا کر لیں تو یہ دونوں اس طرح سے بن گئے ان کو کپ کے سینٹر میں کر دیں یہ آپ کی جو چائے کا کپ ہے وہ بالکل ریڈیل لیجن ایمپٹی ہے اس میں چائے نہیں اس کو آپ نے کلر چین کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے اچھا یہ ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں ان کو بھی اتاتا ہوں اس طرح کی شیپ میں لے کے آنا تو وہ کیسے لے کے آنا ابھی پھلا یہی کپ ہے اب اس کی کپی کر لیں ایسے سائٹ پہ ہارٹ پریس کر کے کپی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کپ کا اس کو الگ لگ ہیں ابھی یہ پارٹس اس کے یہ دیکھے کچھ اس طرح کا جیسے ہی اب میں جلدی سے لگا لیا ان کو ابجیکٹ میں جائیں پارٹ اور آٹلائن سٹوک کر دیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ ایسے آگیا مطلب سٹوک اس کا ختم ہو گیا ہوا ہے یہ بھی آپ کا کلر بن گیا سو لیے اس کا کلر بھی چین کر لیں ریڈ کلر کا کپ اچھا نہیں لگتا ہے بلیک بھی چھے کر لیں جو ہمارے پاس پڑا ہے اس کا بیسے بائٹس ہے اس کا بھی ایسے کر لیں یہی بیسے کلر ہے ٹھیک ہے براؤن کر لیں براؤن کر لیں براؤن کھڑا ہے جو یہ کوفی کا کپ بن گیا اس طرح ہے ابھی کیا اس کے پارٹس یہ ہے لگ لگ پڑے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے اس کو پارٹ پائنڈر میں جا کے سے اس کو کر دیتے ہیں کہ ہم یونائٹ ابھی یہ پارٹ پائنٹر میں جا کے یونائٹ کر دیتے ہیں یہ اوکشین ایزر پارٹ پائنٹر اور یونائٹ ابھی یہ الگ لگ نہیں تھا اس کا پارٹ اس طرح سے بن دیں اسی طرح یہ اوپر والے ہیں اس طرح سے آپ کا کاپ بن دے گا اسی طرح یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ کرتے ہیں ان کو آپ چین کرنا چاہیں ابھی اسی کپ کی کور کپی کرتے ہیں ادھر اس کو ایسے ہی تھوڑا تھا ادھر کر لیتے ہیں کلر اس پر چین کر لیتے ہیں زیادہ الگ الگ ہو جائیں تیلوں یہ اس کی ختم کر لیتے ہیں اور یہ والے جو ہیں ان کو اسی شیپ میں لے کے آنے لوگوں کیسے لیتے ہیں اس کے بھی ڈیفنٹ رہے ہیں دیکھ تو یہ ہے کہ آپ کدھر جائیں سٹوک میں سٹوک جو لگا ہوا ہے اس کے اپشنز میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ادھر آپ کے پاس آ رہے ہیں نیچے پروفائل ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں تو کدھر جانا ہے آپ نے سٹوک یہ سٹوک جو لگا ہوا پہلے ہمی یوز کر رہے ہیں آوٹ لین جس سے کرتے ہیں ایک بات دوبارہ سے کر لیتے ہیں یہ آپ نے پہلے پین ٹول سے سیمپل یہ لائن لگا لی درا کر لی ہے اس طرح سے جو بھی سکیچ آپ نے کرنا اس کے بعد آپ نے سٹوک میں جانا ہے ٹھیک ہے سٹوک کے اپشنز ٹھیک ہے سٹوک کے اپشن میں نیچے آپ دیکھیں تو یہ کافی کچھ آپ کو نظر آئے گا ڈیش لائنز ایرو ہیٹ ٹھیک ہے پروفائل ان کو بھی ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ پروفائل نکھا ہوا نیچے اس کے اوپر کلک کریں تو یہ کافی سارے اپشنز ہیں آپ کے پاس یونی فارم ویٹ پروفائل ویٹ پروفائل ٹو یہ فرسٹ والا اگر ہم چیک کریں تو یہ دیکھیں اسی طرح کی شیپ بن گئی ہے جس طرح ہم پہلے بنا رہے تھے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایسے کر لگا دیئے تھے وہ سموٹ بھی نہیں ہوئے در سے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو سلیکٹ کریں اور دوبارہ آئے اپنے سٹوک میں وہی والا اوپشن اس پہ اپلائی کر دیں جو ویٹ پروفائل والا یہ آپ کے پاس آگئے ہیں اب ان کا کلر آپ نے براؤن کا ریڈ ہے کلر کی گئی تر سے جائیں اور کلر یہی والا پک کر لیں براؤن جو آپ نے رکھا ہوا اس کا یہ نہیں ہے یہ والا کلر آپ کر دیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی جو سموک ہے وہ بڑی اچھی سی سموٹ ہوگی کیا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ پین ٹھول سے پین ٹھول آپ لوگوں نے پہلے بھی کافی سارا یوز کیا ہوا اس لئے اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگائیں ان سب کو گروپ کر لیں آپ جو لگ لگ پارٹس پڑے ہوئے ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑا چلنا ہے اے بچے ہو اسکیز می سر جی سر یہ رولرز کیسے لانے ہیں اچھا بتاتا ہوں پہلے ان سب کو ایک منٹ بتاتا ہوں گروپ کر لیا ان سب کو اپنے آرٹ بورڈ کے اوپر ڈسٹیگوٹ کر لیتے ہیں ایکل پیس کے اوپر ٹھیک ہے وہ کہاں پہ ہے الائن میں جا کے الائن میں جا کے ادھر اوجیکٹ لائن میں تو ڈسٹیگوٹ اوجیکٹ ڈسٹیگوٹ اوجیکٹ کریں ہوریزنٹل اور ورٹیکل ٹھیک ہے اب یہ تینوں کو آپ سلیکٹ کر کے اپنے آرٹ بورڈ کے بھی سینٹر میں کر دیں ہوریزنٹل اور ہوریزنٹل اس کے اوپر لکھ بھی لیتے ہیں ٹی ای کا کاف کا یا کافی کا کاف کا ابھی تو یہ کافی کا بن گیا کلر سے کافی کے لکھنے آتے ہیں کافی کاف کی ٹھیک ہے یہ اردو لکھی گئی ہے کی بورڈ اردو میں وہاں پڑا اس کو بھی چینل کر لیتے ہیں شیفٹر سپیس سے میں بھی چک کوفی کر دیں اوپ آپ کوفی کاف ہوتے ہیں اس کو بھی کافی پھر کافی پہ راکھ راکھا ہے کپ تو بن گیا اس کے پچے نی سے اورڈیش بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی اب لوگوں نے بنانا نہیں ہو تو وہ کیا کریں ایلپس ٹول ہے سمپلی ایل پریس کر کے یا ایلپس جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو کچھ ایسے اس کے نیچے رکھنے ہیں آپ اس کا آپ کے سنٹر میں کرنا ہے اس کو کر لیے ان گروپ کر لیتے ہیں اس کے نیچے دش بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ ہی سلیم ہوگی ہے اس کو تھوڑا سا بائیڈ کر دیں تو یہ آپ لوگوں کی کافی اچھائے بلکو ریڈی ہے اسی طرح ان کے نیچے ہی رکھ سکتے ہیں آپ یہی والی کافی کریں اس کو سینٹر کر دیں کافی کریں اور سینٹر کر دیں انڈا کلر بھی یہی کر دیں ریٹ اور براؤن سلائٹ براؤن اسی طرح یہ ابھی آپ دیکھیں اس کی اور کچھ کرنا ہو یہ کورنر اس کے زیادہ ہی بائی رہے ہیں ان کو بھی ایک بار یہ اپنا لیں انکر پوائنٹس دونوں سلیکٹ کریں اور ان کو تھوڑا سا اوپر کر دیں ٹھیک ہے یہ رنڈڈ کر دیں اور یہ والی بھی ٹھیک کر دیں ایک بار ڈراغ کر لیں اس کے بعد یہ اس کی سینٹشنگ ہے وہ آپ جیسے ملزی کر لیں اسی طرح یہ والی بھی تھوڑا سا صحیح نہیں لگ رہا اس کو سموتھ کرنا ہے سموتھا ٹول لے لیں ایسے ٹھیک ہے ایک بار ڈراغ کر دیں سموتھ ٹول اس کے اوپر اس کو بھی آپ سموتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے بھی ایسا یہ باہر سے کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا شاید آپ لوگوں کو صحیح نہیں لگ رہا ہو کب لیکن یہ کب بن گیا ہو ٹھیک ہے چاہے گا تو یہ پین ٹول سے ہم نے ڈراغ کر کے دیکھا ہے یہ پین ٹول سے ڈرائنگ جو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ٹھلے ہم نے یہ کیا تھا فوکس کو ڈراغ پین ٹول سے چیز اور اب یہ ہم نے کب کو کیا جا تو ابھی جو بھی آپ لوگوں کو پیسچن ہوگا وہ آپ پہل سکتے ہیں یہ پین ٹول کے ساتھ اپڑا ہوا ہے گا اگر آپ کا مینیوں کی نیچے کو شہر ہو رہا ہے تو اس طرح یہ پین ٹول کی نیچے ہوگا اگر میں ایسے وائد ہے تو یہ شہر ہو رہا ہوگا یہ کی یوز ہوتا ہے جس طرح پین ٹول آپ کسی بھی چیز کی ڈرائنگ کرنے کے لیے سپورٹس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو اکر ویچر ٹول یہ بھی اس سے ملتا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفنٹ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سپورٹس آپ کے پاس کوئی شیپ بنی ہے اس طرح بھی ابھی چلیں یہ بنا لیتے ہیں ایک ریٹ ٹینگل اس طرح بھی اس طرح بھی ایک سے اس کو سینٹر میں کرتے ہیں اس کو کلہ جائے وہ بھی سینٹر میں کرتے ہیں ایسے تو اندر ایک اور شیپ لیے یہ سٹکل اس کو بھی انٹر میں کرتے ہیں چھوٹا اندر کرتے ہیں بڑا سن بڑا سن لیتے ہیں اس کو تھوڑا سن بڑا سن لیتے ہیں ادھر سے کچھا سی شیپ بنی ہویا یہ آپ کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں پین ٹول سے اس کی کرنی ہے ٹریسنگ پہلے اس کو ہی سہی کر دیتے ہیں اگر آپ نے یہ پین ٹول سے درہ کرنی ہو وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لگن ادھر ہم درہ کرویچہ ٹول کا یوز دیتے ہیں وہ کیسے ہونا اس کو اس کے رموگ کر دیتے ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں اس کے کورنرز کی ٹھیک ہے اور ابھی یہ اس کے نیچے چلا گیا کچھ اس طرح بھی کچھ شیپس ہیں ان کو آپ نے ان کی ڈرائنگ کرنی ہی ہے یا ٹریس کرنی ہے یہ اوپر والا جائے گا اس کو بھی کر دیتے ہیں تم پھر شیپ بیلڈر ٹول سے پتم کیا ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی چیز بن گئی ابھی اس کو گروپ کر لیتے ہیں اور اس کو لارڈ کر لیتے ہیں اس کو لارڈ کر لیتے ہیں لارڈ ہو گیا آپ کی ابھی اپنا ٹول سکلیکٹ کرتے ہیں پھر وچھے ٹریس ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کی ٹرائنگ پہلے تو اس کو سکلو کا کلر چین کر لیتے ہیں پہلے بلائٹ ہے بلائٹ ہمیں جسٹرب کرے گا ٹھیک ہے یہ دست سے سٹاپ کریں جیسے پین ٹول سے آپ ٹریس کریں دوسری طرح یہ دست سے سٹارٹ کریں یہ دیکھیں آپ نے ایک بار کلک کیا ہے ٹھیک ہے کیسے ایک بار ادھر کلک کر لیں جدھر کو آپ نے جانا ہے جیسے جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا کرو بان رہا ہے یہ ایسے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پانٹ ادھر لگا دیں گے ابھی کیا یہ آپ کو کرو بان بھی رہا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو بلائنٹ ایئرز کو کور کر سکے ٹھیک ہے کل تو بادا ہے لیکن ہی چھوٹا ہے تو اس کیلئے دعا کریں گے ایک در لگا لیں پہنگ پہنگ آئیں یہ سینٹ تر میں ٹھیک ہے اور ایک اس طرح لگا لیں اس سائٹ پہ یہ بالکل اس نے ڈاؤن کر دیا پین ٹھوٹ سے آپ کو جو ہینڈلز دیں ان کے طرح کو کرنا پڑا دیکھن اس کا ٹھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بھی آپ نے اوپر کو جانا تو ایک بار اس اس کے اوپر کلک کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ زوم کرنا ہی چھوڑ کیوں نہیں رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے اس کو لیکشن چین کرنی ہے وہاں پہ آپ کو ڈبل کلک کرنا پڑے ٹھیک ہے ہم نے اوپر کو جانا ہے ایک بار ادھل پہ آ لیں ابھی ہم نے پھر نیچے آنا دبل کلک کرنا پڑے ٹھیک ہے اسی طرح در کلک کر لیں آپ کو ڈرائنگ کا درائنگ کا سٹارٹ سے انڈ تک ایسے جائیں گے جیسے شیپ بنی ہوئی گا یہ راؤنڈ ہو ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو پوائلڈ گیا یہ آپ کو ڈریکشن بھی شو کر رہا ہے کہ آپ ادھر جاو سکتے ہیں ادھر جاو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا نیچے کو آ سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے ہم نے دوسری سائٹ پہ جانا اس سائٹ پہ ادھر ڈبل کیوں گے ابھی ہم ادھر موگ کر سکتے ہیں جو یہ سرکل ہم ڈرہ کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ایسے ٹرائنگ کریں گے اس کے میڈ میں ایک پوائنٹ کھا لیں ٹھیک ہے میڈ میں کیوں لگا رہے ہیں دیکھیں لاسٹ پہ لگائیں گے تو یہ اتنا راؤنڈ نہیں ہوگا یہ پورا ایریا کبھا نہیں کرے گا چھوٹا ایریا تو آپ تینٹر میں کر لیں ایک پوائنٹ اس اور دوسرا ادھر لاسٹ پہ لیں ابھی آپ چھوڑیں گے اس نے خود ہی جانا آپ کا سرکل کر دیئے جیسے ٹھیک ہے ابھی آپ نے نیچے کو آنا ہے یا یہاں پہ چھوڑنا ہے اس کو ڈبل کلک کرنے ٹھیک ہے کدھر کو آنا یا ایسے جانا ہے اور اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 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 اب یہ پھر ایسے ہم اٹریکشن دے رہا ہے یہ صحیحی لگا پانٹ سوڑا سا یہاں پھر کر لکھیں ڈبل پکڑے سیدھا آ رہے ہیں سیدھا جائیں گے تو اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھوڑیں گے ان کا گیپ کافی زیادہ یہ ایسے یہاں تک اس کی کاب ہو سکتے ہیں اسی طرح اوپر کو بھی ایسے ہی ہے اس طرح یا ایدھا جتنا بھی آپ ایئیہ کور کرنا یہاں پہ کریں گے تو ایسے اوپر کو کاب بن جائے اسی طرح نیچے کریں نیچے کو اس طرح بنیں گے لیکن ابھی ہمیں سٹریٹ جانا ہے اس کو ڈبل کلک کر لیں اور ادھر آ کے چھوڑ دیں جہاں پہ کونٹ مر رہے ہیں وہاں پہ یہ خودی جو نا اس کے نوٹس اینکر پانٹ جو مل جائے ہیں ابھی کونسی جائنگ بنی ہے آپ کی کلک ٹول دیکھ بھی نہیں یہ والی چیز اس طرح اب یہ والی رہ گئی ہیں باقی ان کو بھی دوبارہ ایسے کر لیں یہی کرویچر ٹول لیں ادھر آئیں ادھر آئیں گے تو ساید دوبارہ آپ کو پوائنٹ یہاں پہ نہ کرنے پہ اس کے لئے آپ اس کو لاغ کر سکتے ہیں یہ والی پہلے پہلے یہ دکھنے تر بھی وہی ہے پہلے ہی غریف آپ چکتے ہیں اس کے لئے اپنی لیئر کو لاؤ کرنا ہے جو آپ نے درا کرنی ہے یہ ابھی ہے آپ نے سٹیٹ آنا ہے یہ ہے ابھی اس کے بعد ہے یہ آپ کو ٹریکشن میں میر رہی ہے کہ آپ نے کلہ جانا ہے ایسے درائن کرنی ہے لیکن آپ نے سٹیٹ ہی رہنا تھا اس کو ڈبل کلک کر دیتے ہیں سے چھوڑے لیے کیوں کیوں نہیں جائیں نہیں چھوڑے گا وہاں پہ جانب پہ یہ چھوڑ کریں یک ہے آیا یہاں پہ آرہا ہے در محلی چھوڑنا چاہیے جو ویسٹ کو کاری 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 کی تھی اسٹی کوئی ہے ابھی یاد نہیں مجھے اچھا ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں چھوڑا تھا یہ آپ سٹیٹ آگے اس کے بعد آپ سمپلی سلیکشن ڈول کے اوپر کلک کر سکتے ہیں یہ اس پر وہیں کے اوپر ہی ہے چھوڑ دے گا جو آپ نے ٹائم کی اچھا ٹھیک ہے یہ لائنز یہاں پہ آپ اٹھا کے بعد میں بھی در کل سکتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے کچھ ایسی طرح یہ والی آپ نے لائنز کرنی ہے ایسے کلک کریں اور ایسے سٹیٹ آنا آپ نے سٹیٹ آگے دبل کلک کریں تو یہاں پہ یہ سٹوپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ سمپلی اپنا سلیکشن ڈول ہے اس کے اوپر کلک کریں یا آپ اپنے کی گوڑ سے اے پریس کریں وہ یہ وہاں پہ چھوڑ دے گا جہاں بھی آپ چھوڑ دیں گے اچھا اسی طرح یہ نیچے والی ادھر آپ ایک بار سینٹر میں یہ لائنز پر یہ ادھر آگے آپ نے بس ختم کرنا ہے دبل کلک کیا ایک بار اور یہ اے پریس کر دیا یا ویپ کیا سمپل کیا اے یا بی وہ در ہی آپ کا پوائنٹ جب وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مہاری جو ٹائنگ ہے وہ کونسی ہوئی گیا پہلے والی کونسی کی پہلے والی یہ تھی بلیک جو بھی میں نے نیچے سے ختم کی ہے تو ابھی جو نیماز پلی ہے وہ یہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس فلیکٹ میں ہوئی کوئی بات نہیں تو یہ ابھی آپ کی ٹائنگ بن گئی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کا کلر چین کرنا چاہیں تو اس طرح یہ جو کریچر ٹول ہے وہ آپ کی پاتھ کو جانا خود بھی کرتے جاتا ہے پین ٹول کے یہ ملتا جاتا ہے یہ لیکن پین ٹول کیا ہے اگر ہم کرو کرنا چاہ رہے تھے تو پین ٹول کے ہینڈل سے جو اس کی ایکسیلیڈیشن کی اور ہینڈل سے ان کو یوز کرتے ہوئے کرو کر رہے تھے ایک بار دیکھ ہی لیتے ہیں اس پوز یہ ہم نے کرنی تھی پین ٹول ہے میں دو بار میچ ہو گیا در لگ سے کر لیتے ہیں پین ٹول کا کیا تھا کہ ہم نے کرو کرنا تھا تو اس طرح کر رہے تھے یہ جتنا آپ اکسلیٹ کر رہے تھے اتنا دور آپ کا کرو کر رہا تھا یہ ہینڈل کے تروں آپ اوپر ہی یا نہیں کر رہے تھے اس طرح سے پین ٹول ہی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہے جتنا کرو کرنا تھے اتنا آپ اکسلیٹ اس کا اکسلیٹر جو ہوں پین ٹول ہے وہ خود ہی آپ کو یہ ہینڈل شو نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ٹول ہینڈل شو نہیں کرتا آپ کا سمپلی جو ہے نا وہ پوائنٹس کو ملا کر خود ہی کرو کرتا جاتا ہے آپ کا پار ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور کر لیتے ہیں اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں ایسا تھا ابھی اس کی ہم نے کروچر ٹول اسپوز کرنے کرنی ہے جائیں اس کو لاب کر لیں یہاں پہ اب ان اریکٹ کریں کروچر ٹول اس کا کلل چین کر لیں پہلے اس بلائب ہے ابھی ہمیں بلائب تو یہاں سے میٹ سے اس کو سٹارٹ کریں میٹ سے سٹارٹ کرنے پہلے اس پیسٹر کر لیں وی ایدھا لگا گا یہاں پہ سینٹر ہوگا پہ لبپر پہ سٹارٹ ہی نظر آ رہا ہم یہ سینٹر پہنٹ کیا کوئی نظر آ رہا ہے ادھر والے مدل کرنے پہم ہمیں اس کو لاب کر لیں اب اس پیسٹر کر لیں اب سلیکٹ کریں اپنا کروچر ٹول اور اس کو کلر چین کریں سٹویل بھی ہے ٹویل بھی رہنے لیے یہاں سے سٹر کر لیں ابھی ہم کیا کرو جو آپ کو بلو لائن نظر آرہی ہے اوپر وہ پورا ایک کور نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں پوائنٹ اپنا چینج کرنا پڑے گا دیکھا سینٹر میں لگائیں پوائنٹ ابھی دیکھیں وہ پوائنٹ اوپر آرہا ہے چھوٹا چینج بھی کہتے ہیں اوپر آرہا تو اس کو آپ کر لیں اسی طرح یہ تھرڈ پوائنٹ ادھر لگا دیں اس کے جو اوپر والا لگا ہے اس کے بلکل سام ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس نے ایڈیا خود دی جو ہے اس طرح کر دیا آپ کو ادھر ایک بار کلک کر دیں اور آگے چلیں آگے بھی جو ادھر والا پوائنٹ ہے ادھر ایک لگا بھی لیں آپ کی یہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگیا روٹ میں لگا لیں تاکہ وہ آگے والا پوائنٹ بھی اسی جگہ پوپر لگیں ٹھیک ہے ادھر ہے آپ نے پوائنٹ بلکل میٹ میں اور دوسرا آپ نے یہ یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح دیکھیں آپ کا دیکھیں آپ نے ہینڈل بھی ابھی یوز نہیں کیا کرویچر ٹول میں خود ہی اس طرح کر دیا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر ایج سا نکلا ہو ہے اس کو آپ بال میں اس کی ڈنٹنگ پرنٹنگ جیسے ہی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو کرویچر ٹھیک ہے جو آپ کا اینکر پوائنٹ ہے سموتھ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ہلے کی بنیئی تھی نیچہ اور ابھی آپ نے کرویچر ٹول سے یہ جائر کیا تھا کچھ اس طرح سے بند کیا آپ کے پاس تو یہ تھا اس کا یوز یہ کیسے جلتا ہے اور ایکسیلیٹر کو یوز نہیں جلتا ہے بلکہ خود ہی نورس کو اینکر پوائنٹ کو ملاتے ہوئے آپ کی شیپ کو کرل کرتا جاتا ہے جو کرویچر ٹول ہے جو پڑا سپین ٹول سے ڈیفرینٹ ہے اس نے ہینڈل سیز نہیں ہو رہے اسی طرح کوئی سے بھی شیپ ہو رونڈی ڈو یا کوئی چھوٹی شیپ وہ آپ اس سے ڈرا کر سکتے ہیں اس کا ہی لاک اپن کر دیتے ہیں اس کو سپٹر کر دیتے ہیں یہ تو یہ کرویچر ٹول کا یوز اس کو کلر بھی کرنا ہے چاہیے آپ کو یہ سب بھی کر سکتے ہیں یہ کہلے گا لیا یہ کلیر ہے سب کو اس کا یوز کرویچر ٹول کا اچھا یہ پینسل ٹول ہے آگے اس طرح پین ٹول ہے ہی اچھا یہ کلیر ہے تو آپ کے ٹریسنگ کے لئے یا کچھ چیز ڈرا کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے پینسل ٹول ایسا نہیں میں نے یہ کہا کہ نائنز ہوں گا رہا چکے ہیں چیز یا کوئی چیز ڈرا ہیم کرنے ہو آپ نے پینسل ٹول یہ پڑا ہوا یا آپ کو سیمپل این پریس کر سکتے ہیں یا ادھر سے جا کے بھی آپ کو نظر آجائیں تو پین ٹول کے فوقات نہیں سکتے ہیں دو ٹول ہوئی چھوٹے ڈیزائننگ کے لئے یا ٹیسٹ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں پینسل ٹول ہے کہ آپ نے چھوٹی چیزیں لائنز برا کرنے ہیں کوئی کلیرینڈم شیف برا کرنے ہیں اس کے لئے آپ پینسل ٹول کر سکتے ہیں کچھ ٹائپ کرنے ہیں اینڈ ریٹن جس طرح سکنیچر اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اپنے نیم ایسے رائٹ کرنا ہے اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی رینڈم جو آپ ایبجیکٹ رائٹ کرنا چاہیں یا آپ مجھ دیزائن کرنا چاہیں اس کے لئے پینسل ٹول کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا ہے پینسل کو یہ طرح سکنیچر ٹائپ ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا چاہیں اس طرح پینسل ٹول ہے باکی اس کے بعد میں لیکن یہ نہیں ہے پارا پینسل ہوتا سیمپل اسے ایک لائن ہم دیزائن کرتے ہیں سٹریٹ لائن یہ بھی سٹریٹ لائن ہے پینسل سے اس کے کافی سارے فنکشنز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی کچھ اور دیزائن کرتے ہیں میں نے پینسل سلیکٹ کی اس کو ایسے رون کیا یہ بن گئی ابھی یہ دیکھیں سرکل جو ہے بڑھنا ہے پینسل ٹول سے یہ نا سموٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے شاید آپ لوگوں کیسے نہ ہو یہ آپ کی پینسل ہے اس کو دبل کلک کریں اس کی جو فیڈلٹی ہے وہ کم کر کے دیکھیں آپ جدر بلکل میں نے کم کر دی اس کو اوکے کیا ہے ابھی پینسل سے کچھ میں کروں یہ دیکھیں اس کے پوائنٹس ابھی چیک کریں اس کا کیا بنا لی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کریں اس کو جو نے الٹا چھتا کر دی مگر سموٹس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کیسے طرح آ رہا ہے تو آپ نے سب سے کر لے تو یہ گبرانی ہے ٹھیک ہے دبل پینسل سلیکٹ کر لیں اس کے دبل کلک کریں تو یہ پینسل ٹول کے اوپشنس اوپن ہو دیں گے سارے آپ کے پاس جو اس کی فیڈلٹی ہے وہ آپ ہاں پہ لے جائیں جیتنا اس کو کریں گے کام ہی ہے زیادہ تو وہ اتنا اس کی سموٹنس جو ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے ایکوریٹ ہے کہ آپ کی وہ ہی ڈراغ کرے گا چیز جو اس کی اپنی فنکشنلٹی ہے ٹھیک ہے پینسل ویسے ایسی کرتی ہوں پاسیدہ ڈرائیں لیکن آپ اس کو سموٹ کرنا چاہتے ہیں ہنڈرڈ پہ لے جائیں سموٹ کو ٹھیک ہے اека best اپنے ملوں لیکن تو اپنے اڈرار اپنے یہ آپ کھا چہتے ہیں یہ جو کھا manifest اپنے اکنے خور رائنوں سوٹی گئے یہ دنوں کا متعلق کریں آپ نے اس کا جو سموٹنیس زیادہ کی گئے آپ کا سکتا ہے اس طرح بنا اس کو ڈل کرتے ہیں کوئی اور چیز آپ کریں تینسل سے تینسل سے ہی تینسل سے ہی ہر نہیں کریں وہی حالہ جو آپ کپ کے اوپر کر رہے تھے وہی کرنے ہی ایسے اپنٹ ٹول سے کہہ رہے تھے اب اس سے کر لیں سموک یہ تھا یہ والا آپ نے کیا باٹیوں کو آپ ڈلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں آپ اوجیکٹ چھوٹے چھوٹے جو آپ کنسل سے کر سکتے ہیں ڈیزائن ابھی ان کو آپ نے کرنا سٹائلنگ کرنی ہے وہ آپ آجیں سٹوک کے اندر ٹھیک ہے سٹوک کا کافی یوزر ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیش کرنا چاہیے ڈیش کرنا چاہیے ڈیش کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہے یہ خیل یا آنڈیٹ کرنا چاہیے اندر کوختی سارے اندر مسل کرنا چاہیے اگر مجھے سٹوک ہے اس کے بعد یہ ڈیشز لائن کا یہ آپ پہلے بھی اسے پڑا ہوتا ہے سٹوک کے فنکشن ہے یہ پینسل کے نہیں ہے یہ سٹوک کا کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں یہ ڈیشز لائن کا ہے اسی طرح یہ اوپر والی لائن ہے اس کو لے لیں آپ اس کو پہلنا جائیں آپ سٹوک میں جائیں ڈیش کرنا چاہیں اس کو یہ اوپر اس کے کٹ ہو گیا اس کو راؤنڈ کریں گے یہ اوپر والی سب سے راؤنڈڈ کارنر ہو گیا مجھے ہونکی لائن یہ کم میلتھوک کیا ہے کو ٹھیک ہے یہ کیاٹڈ کریں گے یہ اس طرح ڈکٹڈ خرانڈڈ وہ یہ بیلپل بلوک ٹھیک ہے ان کا گیاب کام ہیا زیادہ ٹھیک ہے ڈیشیز کام ہیا زیادہ ہاں یہ ان کی ڈیک ہے ٹھیک ہے ھوکی اپ ہی کر دیتے ہیں یہ ڈیک ان کی بیٹ کام کرنے سرکل میں جھرہا جائیں گے چکے ٹیٹ ہے وہ اوپر خیلی ہے. اور دوبارہ جاتے ہیں اسی طرح آگے والے چیز ہیں ان کے بھی سٹائلنگ جیسا ہے سب کی. ابھی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں فیلہ کینسل کے دیکھیں انہیں سٹروپ کا ایڈ کرلیتے ہیں کوئی اور ایبجیکٹ اس کے ابلائی چیز ہیں تاکہ جو کلیر ہو جائے ابھی میں اس کو زیرو کر رہا ہوں. یہ آگے والا جو ہم نے کی ہے. اگر آپ کو کم کرنے پہلے کر لیتے ہیں اچھا ایرو ہیڈا آپ ایڈ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں لیک پہ بھی رائٹ پہ بھی یہ ایرو کافی بڑا لگ گیا ہے اس سے بھی آپ نے دبرانہ نہیں ہے اس کی ویلیو آپ کم کر سکتے ہیں یہ سکیلڈ ہے ہنڈر پرسنٹ لیکن اس کو کم کر سکتے ہیں ادھر سے اس کی ویلیو آپ ایرو اپنی لائن کے ساتھ سے کرنا چاہے یہ کام کر سکتے ہیں اسی طرح یہ لیکٹ آرہو تھا ایک بیک ایک ٹاپ ایک بارٹن دے اسی طرح یہ دوسری والا ہے اس کی ویلیو کافی زیادہ ہے اس کو بھی کام کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی آپ رکھنا چاہے اس طرح سے سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ہو گیا ایک اور لائن کر لیتے ہیں سمپلٹی ایسے یہ دور دویا جاتے ہیں اس کے اوپشن میں کے اوپشن میں اس کو چکے ہیں یہ روحیرو ہیڈ تو ہے وہ آپ نے کلی ہے وہ اپلائی کر لی ابھی وہ نہیں دیکھیں گے یہ نیچے آ جائیں تو یہ اوپسٹر کے اوپشن ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ طولے بھی آپ نے اپلائی کیا تھا یہ کچھ اس طرح بھی شیف بن گئی یہ والا کریں گے یہ بن گئی جیسے وہ آرٹسٹک ٹول ہم یوز کرنا جا رہے ہیں لیکن یہ ادھر کرنی پائے اس طرح یہ نیچے والے ہیں ان کو وان بائی وان جو ہے ٹرائی کرسکتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو دیئے وہ فلپ لاؤن کرنا ہے یہ آپ یوز کرسکتے ہیں یہ ریورس کر رہا ہے آپ کا یہ دیکھیں یہ بھلا ایریو دے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہی سیکنڈ یوز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرسکتے ہیں کسی اس کو کوئی ایرو ہیڈ دینے چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کوئی اور کرنا چاہیں وہ بھی کرسکتے ہیں یہ یہ نیچے بھی اکافی سے ہیں آپ جو سب چھائیں ہی جوز کرسکتے ہیں یہ بہت ساری سٹائلنگ پڑی ہے ٹھیک 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 ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیزر آپ کی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سائے زیادہ ہے اس کو کام اپر لے ہیں پڑی ہے ٹھیک ہے ایسے کچھ جہاں سے لائن کٹ کرنا چاہیں کافی اپشن ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹوک ٹھیک ہے اسی طرح کوئی ایک اور لے لیتے ہیں ان کو بھی سائٹ پہ کر لیتے ہیں ہم اسی طرح کی کوئی جہاں کر لیتے ہیں جانکی شہریز آپ کچھ اور بھی دیا کر سکتے ہیں اس نے ایتنا سمجھئے گا بھی سی جائیں کی چیز پیدا ایسے کہ ان کی آتے ہیں ایرو ہارڈز میں اس کی اپشنس یہ آئے اپلائی کہنا چاہیں اسی چیز کی طرف پوائٹ ہوگیا یہ اُلٹا ہوگیا کسی اسی طرح دوسریسی سائٹ ہے وہ ساتھ پہ ہے جسی ساڑ سے کوئی اور پہلے کریں اگل کر دیں اٹھانے چاہ رہے ہیں اٹھانے کر رہے ہیں اٹھانے کرنے کے آسیم یہ فنی سا بن گئے اس لئے اس کو پتہ کر دیں ادھر بی آر ہو یا اور چیز 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 کر لیں اپی او کلیں اٹھانے کیا کامل ہے یہ کافی سارے لائن لائن کے نئے یہ لائن کے اندر آپ ڈیفرنٹھ جو ہے سٹوک کے فنکشن اپلائی کرے ہیں کہ اس کی سکوائے ویڈز نظر آ رہے ہیں کافی کچھ کافی اوپشن نظر آ رہے ہیں وہ اپر ون بائی ون ٹرائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کچھ اور لائن سے ایسے جانا چاہیں اس طرح کی کوئی ڈرائنگ کرنا چاہیں ایسے ایسے یا کچھ اس کو رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سائیڈ بھی کر لیکن اس کو پتا ہوں گا اچھا کینسل بھی اسے ایسے اب ابھی وہ لگا ہوا ہے اس لیے نہیں ہو رہا پاکستان لکھنا چاہ رہے ہیں یہ کم ہو گیا یہ لگ لگ ہوا رہے ہیں جو وہ ڈیشیز اس کی سلٹ ہیں ان کو پہلے تو حتم کر لیتے ہیں جیسے اس ٹرائلنگ ان کو کرنا چاہیں یہ جاں اس کو یہ کر دیں ایسے 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 جانا چاہیں آپ آپ جاہیں آپ 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 اگر آپ کو کچھ بھی جو ہے نا سمال ڈرائنگ جو ہے اسے کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کسی بھی یوز کے لیے واپس سے کر سکتے ہیں اپنے پینسل ٹول سے اس کے علاوہ ہو رہا ہے اس میں پینسل کے اندر ہی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے پینسل ٹول کا اور بھی بہت زیادہ یوزر لیکن وہ آگے والے میں کرتے ہیں اس میں برہشیس کا یوزر وہ کیسے ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں برہشیس ٹولز ہیں وہ برہشیس ٹولز ہیں وہ برہشیس ٹولز ہیں وہ کیسے یوزر ہیں وہ نیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا سمپل سا جس طرح وہ کپ کی ہم نے بنائی تھی پین ٹول کو یوز کرتے ہوئے کیا کہ اگر اس سے بنا چاہیں تو اس سے بھی یہ بنا سکتے ہیں کیا وہ ایسے ہم نے اس کی ہینڈل سے بنایا تھا یہ اپنے پینسل ٹول سے بنا لیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کرنے کے لیے پینسل کو یوز کر سکتے ہیں یا کچھ وہ آپ نے سم نیچر ٹائپ لکھنا ہو اس کے لیے اچھا برہش ٹول سے پہلے بلکہ ایک چھوٹا سا ٹول ہے وہ کر لیتے ہیں یہ جو آج ہم کر رہے ہیں سارا کام پبھی بلکھنا اپنے ٹٹی ڈاکیس میں جیسے اس کی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر دیکھیں اچھا یہ ہے یہ اپنا ہے شیفٹ اور و سے یا ادھر بھی آپ کو مل جائے گا یہ لکھا ہو اور اس سے سیکنڈ والا شیفٹ و سے آپ نکال سکتے ہیں یا ادھر سے آپ کو مل جائے گا ویٹھ ٹول ہے ابھی جو ہم نے ڈرائنگ کی تھی ادھر ایک ایمینن کی یہ والی ایمینن چیز کم نے دینا سمجھے اچھا یہ اگر ادھر سے اٹھائیں تو ادھر پیسٹ کریں اسی کو کپ کوئی ٹھیک ہے اچھا اس کو سپوز کریں یہ جو ہم نے پہلے کپ ڈرائنگ کیا تھا اسی کی آٹلائن ہمیں چاہیے یہ نہیں چاہیے جو اس کا ہینڈل لگا ہوا یہ ابھی کنیکٹیڈ ہو گیا اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اگر اس سے پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا یہ بھلا پڑا ہوا یہ لے لیتے ہیں یہ بھی کنیکٹیڈ ہے یہ لے لیتے ہیں ادھر اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کا ویٹھ ٹول کا جو ہے یوز آپ کو بتانے کے لیے یہ اوپر والے جنہیں بھی ختم کر دیتے ہیں یہ ہے اس کی کلر یہ بھلا لکھتے ہیں یہ ہینڈل بھی ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ختم کی ہیں یہ سپورز آپ کے بعد اس کپ ہے اس کو بھی سینٹر کرتے ہیں اچھا یہ سپورز کرنے کے پین ٹول کے ساتھ پینسل کے ساتھ آپ نے جو انا صرف اس کی آوٹ لائن ڈرہ کر لیے گئے ابھی وہ دوبارہ سمجھ رہے نہیں کی اس لئے جو پہلے آپ نے ڈرہ کیا دا کپ وہی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے آوٹ لائن اس کی یوز کی کپ کی ٹھیک ہے تو اس میں ویڈھ ٹول کو یوز کرنا چاہیں اس کی سٹائلنگ کرنے کی کوئی ڈھٹا پہلے تو یہ فیل تھا اس طرح سے کلر فیل تھا اس میں لیکن ابھی ہم اس کی کو سٹائلنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے صرف سٹوک سٹوک تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں چلیں اتنا کافی ایلائن تک اس کے اوپر جو ویڈھ ٹول ہے اس کو کیسے یوز کرنا شیفٹ ڈبلیو اپنے کی بڑڈ سے بیس کیا یا ادھر بھی آپ کو یہ ہائلائٹڈ ہو گیا ویڈھ ٹول ٹھیک ہے ہم دیکھیں کہ اس کورنر کے اوپر یہاں سے یہاں تا کچھ سٹائل اس کی ویڈھ کم یا زیادہ کرنی ہے سٹائل اپلائی کرنا ادھر کرنا وہ بھی آپ کو پٹا چل جائے اس کو تھوڑا سا اور زوم کر لیں کیونکہ پوائنٹس ہی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے آپ اوپر لے کے آئیں گے اس کے اوپر تو آپ کو یہ پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ایسے ٹھیک ہے یہ وائیڈ اپ جو آپ کو نظر ہو میں سپوز اوپر سے وائیڈ آپ رکھنا جا رہے ہیں کہ آپ کو نیچے سے سلم اس کو ایسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا کورنر ہے ادھر جائیں گے جس مطلب پوائنٹ کو آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر آپ لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو دو جو ہیں باکسز تو باکسز تو باکسز پوائنٹ کے ایک آگے ایک پیچھے ہوگی نظر آ جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ پکڑ کے ایسے ڈریک کر دیں تو وہ اسٹائل جتنا ہیدھر اپلائی ہونا چاہیں وہ ایسے ہو جائے گا آپ کا اپلائی ٹھیک ہے ایک آپ کا اسی طرح یہ نیچے ادھر جام چاہ رہے ہیں کہ یہ والا یہ ایڈیا اس کا تھوڑا سا ہو زیادہ بٹ آگے والے کی کم ہو ادھر اپلائی کرنا دور کو لیں اور اس پوائنٹ کے آگے ٹھیک ہے وہ اوپر والے کو ڈسٹروڈ کر رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے یا تو اچھا سارے کو کہہ رہا ہے ادھر ایک پوائنٹ لگا لیں تاکہ اس کا ٹٹ آگے نہیں جائے پینٹو میں جائیں ایڈ ایک یہاں پہ یہاں پہ ٹلنے پوائنٹ ٹھیک ہے ابھی دوبارہ سے سیلیکٹ کریں اپنا کوئی والا ہوئی تو یہ والے پوائنٹ کو آپ لیں گا اچھا یہ ہوئی کر رہا ہے کہ ہم یہ کنیکٹیڈ ہے ادھر والے کو دے گا اچھا 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 میں اسی کو کر لیتے ہیں اور اس ٹائل ادھر سے کر لیتے ہیں نیچے سے اس کو سلیم بہنے بہتے ہیں سینٹر سے بھی آپ چاہیں جہاں سے بھی اس کو پکڑ کے آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایسے یہ والی سائیڈیا سلیم کر لیں آپ اتنا اس کو رکھ لیا نیچے والا ہم ادھر کو جا رہیں گے یہ والی سائٹ اس کی وائٹ اور یہ کام دے ایک بار بھی اپلائے جاتے ہیں ہمارے پاس ویٹھ ٹول یہ پسلی یوز ہوتا ہم نے وہی ڈرائنگ لی جو پہلے پینڈ ٹول سے کی تھی اس کی اوٹلائن ہم لے لیتے ہیں اوٹلائن شیفٹ ٹیکس پرس کیا یہ صرف سٹوک آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا وائٹ کیا ایسے تو ابھی ادھر ہم نے آہ یوز کرنا ہے اس کو ویٹھ ٹول کو ویٹھ ٹول لگے آپ کے جو شیپ کے آپ کے اوجیکٹ کے ڈیفرنٹ پورشن ہیں ان کو وائٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہے سلیم کرنے کے لیے اس ان کے کونر سے وائٹ کرنے کے لیے یہ سلیم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ابھی یہ ہم نے لی آہ کپ جو پین ٹول سے ڈرائ گیا تھا ابھی ہم اپنا آہ ویٹھ ٹول لیتے ہیں شیفٹ ڈبلیو سے یا ادھر بھی آپ کو مل جائے گا شیفٹ ڈبلیو سے یا ادھر سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیا تو یہ والا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یہی جو سب سے اوپر والا ہے اس کو ہم نے وائٹ کرنا ہے تو اس کو پکڑ کے آپ ایسے لیٹھ کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ لیکن یہ صرف ایڈیا جہاں پہ مطلب اس پوائنٹس سے یہاں تک اور ادھر سے یہاں تک ادھر اس پہ پکڑ ہویا ہے اوپر سے وائٹ ہو گیا ہے نیچے سے سلیم ہو گیا یہاں پہ اگر سینٹر سے آپ کرنا چاہیں مزید آپ سلیم کرنا چاہے ادھر سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو ایسی رہنے لیے ابھی یہ والا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اس کے اوپر لیکے آنگے تو آپ کو ٹو پوائنٹس بھی نظر آ جائیں گے جن کو آپ نے آہ وائیڈل کرنا ہے یا آہ یہاں سے ایکسپینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے سے آپ ادھر سے کنٹرول کرنا چاہیں سلم کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے جہاں پہ بھی آپ کریں گے اس کو آہ ادھر ہی اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے والی شیئے کا اس کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کم کرنے ایسے وہ کپ کو ڈیفرنٹ آپ جو ہے جس طرح کٹنگ ہوئی ہے اس کی اس طرح یوز کرنا چاہ رہا ہے یہ والا پوائنٹ ہے زیادہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کرنے یہ بائیڈ کو نکلا ہوا ایدھر کوئی ٹول اپلائی کرنا ہے آہ ایدھر لے کے ہیں تو یہ والا ایڈیا جو ہے یہ بھی ایسے سلم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے مکلوب یہاں سے وائیڈر ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے پینٹ ٹول سے اس کی وہ ساری شیٹ کی کٹنگ کی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کرنے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ ہی والا پوائنٹ لیا ہے اس کو تھوڑا سا اور وائیڈ کر دیتے ہیں ایک سائیڈ سا کپ کو وائیڈر کر لیتے ہیں دوسرے سے کام ایسے اس طرح مطلب میں اس کے ایڈیا سے آپ نے سیلیکٹ کروا کے جیسے یہاں سے ٹریم کیا ہوا لیکن یہ ہے آپ نے اس سے کیا ہے ویٹ ٹول سے اس کو کام جائنے لیں یا اترائے رکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اسی طرح وہ پینسل سے لے لیں یا پین ٹول سے اس کا ہینڈل کپ کا پینسل سے لے لیں کچھ اس طرح ٹھیک ہے یہ ابھی ہو گیا اس کی بھی سٹائلنگ آپ نے کنی ہے ڈیفرنٹ کر لے تو اس کو سٹوپ تھوڑا سا زیادہ کر لیں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کے اوپر وہی والا ویٹ ٹول ہپلائی کریں شفٹ ڈبلیو پیس کیا میں نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے وائیڈر کرنا چاہ رہا ہوں وائیڈ کر لیا ٹھیک ہے کلاس میں چاہ رہا ہوں ان سے یہ بلکل سلیم سا ہو ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آپ پوائنٹ لیں اس کا اور اس کو سلیم کر دیں ٹھیک ہے ادھر اوپر سے بھی ایسے جا رہا ہوں اوپر والے پوائنٹ پر جائے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ ادھر وہی ٹول اپلائی کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر جہاں پہ آپ نے انڈ کیا ہو ٹھیک ہے یہاں سے وائیڈ بھی کر ساتے ہیں وائیڈر بھی لیکن یہاں سے میں بلکل کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ ایسے یہ بن جائے گا یہاں سے باہر نکلا ہوا اس کو بھی تراث ادھر کر دیتے ہیں ادھر یہ والا یہاں سے زیادہ ہی ہو گیا تو پکڑ کے ساتھ ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ انڈل سے ہی بھی گناہ اس کو دبارہ گناہ جائے تو یہ ابھی سٹوک بھی زیادہ نہیں کیا ٹھیک ہے ادھر سے ہی میں اس کو پکڑ کے سینٹر سے اس کو تھوڑا سا بھائیڈ کر سیکھتے ہیں یہ ساتھ آپ کو آپ یہ سائیڈ وان پے سائیڈ ٹو پے اتنا ہے اور اس کے بھی ٹھیک ہون گیا آنہ سوٹین نائن ابھی بھٹت ہ وجہ گیا ٹھیک ہے آپ کام یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورٹی فور فیفٹی اتنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ دیکھیں جہاں پہ آپ نے چھوڑا ادھر یہ ویٹ بھی آئیے ہنڈل سے بانگئے ہیں دونوں سائیڈوں پہ پوائنٹس ان کو پکڑ گیا دوبارہ سے بھی کام کر سکتے ہیں یہ ایسے کچھ بڑھ گیا اوپر سے اس کو زیادہ کر دیتے ہیں دوبارہ اوپر سے زیادہ کر دیتے ہیں نیچے سے کام کر دیتے آگے وہ تھوڑا ساتھ چلے گئے اب یہ اوپر سے ویڈ ہو گیا نیچے سے نیچے سے بلکل سلم کر دیتے ہیں تو ایک بار دوبارہ نیچے آجیں یہ پہلی سلینیہ تھا اس کو اور دیکھ لیکن در ہو گیا تھوڑا سور ہو گئی اس طرح یہ کفٹ کا جو ہے وہ باگ گیا کسی جگہ سے باگ ڈر ہے کسی جگہ سے کام ہے اسی طرح اوپر جو اس کا سموک پہ پہلے پین پول سے ابھی پینسل سے کرتے ہیں یہ ایسے تھوڑا سا کام چیز ہے ایسے تو بھی اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یہی بھلا جو کبیٹ ٹور ہے پہلے تو اس کا تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں کیونکہ اتنا ویڈر نہیں ہے چاہیے اس کو سنٹر سے پکڑے اور ایسے وائیڈ کرنے اتنا سا ٹھیک ہے اس سب سے سائز رکھنے جتنا بھی اس کے لیتے ہیں تو نیچے والا کوٹشن اس کا وہ ہم کرنا چاہیے سلیم دوبارہ سے ٹول لیں اور اس کے لاسٹ پوائنٹ پہ یہ جب پوائنٹ بنجھے ان کو آپ کو ہاپس میں ملا دیں ہویں کہ ٹھیک ہے یہ ادھر من نک Plane زم جائیں گے اجسے اوپر والے کا بھی ایسی کرنا چاہیے ہیں تو اجھے لمtrack لے کے لاتے لکا obtain کے اوپر چکے آپ کو Illinois اس کے اوپر پاک کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو اس کا chamل McKênے کی بھی بن جاتا ہے جہاں سے بھی آپ اس کو چاہیں ا ادھر جاں سے کر س коп سکے ہیں کم زیادہ جیسے بھی کرنا چاہو لیکن ابھی ہم لاز سے کرنا چاہ رہے ہیں تو لاز سے آپ ان کو جوائن کروا لیں اور اس طرح ابھی اگر اس کو اموٹ کریں تو یہ شیف بن جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو ادھر رکھ لیں اسی کے ایک کاپی کر لیں آرٹ پریس پہلے گئے یا کنٹرول ہے یا کنٹرول ڈی جیسے کہ آپ کرنا چاہیں یہ بن رہے ایک کو لگا لیں تین لگا لیں چلیں اس بار ٹھیک ہے اسے ان کو گروپ کر لیں تینوں کو اور اس کے سینٹرول میں کر دیں کچھ ارسا یہ ہے کہ آپ نے اس کی سٹائلنگ سے بھی ہوگی ہے جیسے کٹ کیا ہوا ہے جگہ جگہ سے اس طرح سے بن جائے اگر ویسے کرنے پڑے آپ کو توپین ٹول سے یا کسی دوسرے ٹول سے آپ کو یہاں سے ٹریمنگ اس کی کرنے پڑے گی ایدھر سے بھی ایدھر سے بھی نیچے سے آپ نے اس کا جو گٹ کام کی ہے اس کی بھی یہ جو ہینڈل لگا اس کی بھی اوپر جو آپ نے سموک بنایا ہے پھر لے تو اس کو تھوڑا بائیڈ کرنا یہ ساتھ جو ٹھیک ہے انٹرولوں کو کام کرنا تو یہ آپ کچھ اس طرح سے ایڈیا ہے اس کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں ویڈھ ٹول سے کچھ ایڈیاز بھی شیٹ کے اوپر آپ کو ویڈھ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اپنی محضی سے اس کے لیے آپ ویڈھ ٹول یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کپ ڈرا گیا اس کی طرح جیسے ہیں ٹیلے فینسل سے ڈرا کر رہے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے یہ تھوڑے بڑے سا اس کی لیے بات ہے لیکن اس کی ویڈھ ہم نے کنٹرول کرنی ہے کام یہ کسی بھی پائنٹ کے اوپر آ گئے سے یہ بنا لیں اس کا ٹھیک ہے بہت زیادہ ہو گیا کوئی بات نہیں تھوڑی سی اتنی کر لیں لاسٹ والے کورنرز کو جو ہے آپ بلکہ ساتھ بلا رہے ہیں ایسے میٹر سے بھی ایسے کر دیں یہ آپ لے کے آتے ہیں جو پوائنٹ کے اوپر تو دونوں سائیڈوں کے آپ کو نورد بھی شو کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں کو سمپلی کیا کریں دیا کر دیں یہ ایمیل دینگ ٹھیک اس طرح کے اوپجیکٹ جو ہیں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ویڈٹ ٹول کے ٹھیک ہیدھر آہ ہیدھر کو وہ والا آپ نے دیکھ لیا پہلے سے لیں اپ نائٹی ایک پہ ٹھیک یہ ویڈٹ ٹول کا کویک یوز اپنی شیپس کو ڈیفرینٹ ویڈٹ اور ڈیفرینٹ جگہ پہ ڈیفرینٹ ویڈٹ کرنا چاہے تو اس لئے اب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی گلزیب سر اس کے اند پہ جس طرح ہم نے لازٹ ٹائم وہ ایرو ہیڈ لگایا تھا اور ہاتھ لگایا تھا آہ سیزر لگائی تھی تو وہ نہیں لگ سکتا اس کے اندوں پہ اس کے دیکھ لیتے ہیں لگ گیا تو جیلینٹ کو لگنا میں چاہیے ٹھیک ہے لگے گا سر کیوں نہیں لگے اس کو کم کر لیں ٹھیک ہے وہ اسے ساتھ سے اڈجسٹ ہوگا ہے کتنی لازٹ کے اوپر بھی تینہ آپ کی شیپ کی جلے کر زیادہ کریں گے تو وہ بائٹر کے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے ایسے تو وہ اڈجسٹ ہو رہا ہے جو لازٹ والی بیٹر کی کچھ ایسے یہ ہے ٹھیک ہے لگ سکتی جو مرضی لگائیں آپ سیمپل لائیں نہیں اس کی کنسیڈر کر لیں تو لگ جائے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی